ویسے تو شادی اور طلاق بڑے نجی فیصلے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سیلیبرٹی ہیں تو آپ کے شادی اور آپ کے طلاق کے جو ٹاپکس ہیں وہ لوگوں کے بیٹ چرچہ کا وشہ بن جاتے ہیں جیسا کی حال ہی میں شوہب ملک اور سانیہ مرزا کے طلاق کے بارے میں ہوا جب سے شوہب ملک اور سانیہ مرزا کا طلاق ہوا لوگوں نے تمام طرح کی باتیں کرنی شروع کر دیں سانیہ مرزا کے کچھ ہارڈ کور فینس ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ شوہب ملک کو بددعائیں دینی بھی شروع کر دیں کیونکہ زیادہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سنہ جاوید کے ساتھ شوہب ملک کا نام کافی پہلے سے جڑ رہا تھا دونوں نے اس رشتے کو سمالنے کی بہت کوشش کی لیکن بعد میں سانیہ مرزا نے کھلا لے لیا یعنی انہوں نے اپنی طرف سے پہل کی اور خود وہ الگ ہو گئیں شوہب ملک سے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب جو تازہ خبر آ رہی ہے شوہب ملک کے بارے میں اسے جان کر ایسا رکھتا ہے کہ کیا یہ واقعی لوگوں کی بددعاؤں کا اثر ہے اصل میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شوہب ملک بانگلہ دیش پریمیر لیگ کے لیے کھیلتے ہیں اور ایک میچ کے دوران انہوں نے ایک ہی اوور میں تین بار نو بال ڈال دی ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں بانگلہ دیش پریمیر لیگ سے باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ جس لیول کا ایکسپیرینس شوہب ملک کا ہے ان کے لیول کا کوئی بھی بولر ایک اوور میں تین نو بالس نہیں ڈال سکتا ضرور اس کے پیچھے میچ فکسنگ کی ساجش رہی ہوگی یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ بانگلہ دیش چھوڑ کر شوہب ملک اب دبائی چلے گئے ہیں اور انہیں کافی ٹرول کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی صفائی یہ دی ہے کہ بانگلہ دیش پریمیر لیگ سے انہیں نکالا نہیں گیا ہے بلکہ کیونکہ ان کے دبائی میں کچھ میڈیا کمیٹمنٹس ہیں اسی لیے وہ بانگلہ دیش پریمیر لیگ کو خود ہی چھوڑ چکے ہیں اور اب وہ دبائی چلے گئے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک میچ میں تین بار نو بال ڈالنے کے بعد ہی یہ ڈیسیجن لیا گیا ادھر سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ دنیا بھر میں انہیں بددعائیں دے رہے تھے کہ سانیہ مرزا کے ساتھ انہوں نے صحیح نہیں کیا تو یہ لوگوں کی بددعائوں کا اثر ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر شوئے ملک جو کی ایک جانے مانے گنباز رہے ہیں اور وہ ایسی گلتی کرتے ہیں جیسی کی گلتی کی امید ان سے کی نہیں جاتی اور اتنی بڑی گلتی کے بعد انہیں بانگلہ دیش پریمر لیگ سے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جبکہ ان کی تیسری شادی کی خبریں سرخیوں میں آتی ہیں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی لوگوں کی بددعائوں کا اثر ہے یا شوئے ملک اپنی بالنگ کو پلان نہیں کر پائے یا پھر کچھ ایسا ہے جو وہ دبائی میں پہلے سے پلان کر چکے تھے اور وہ واقعی اس بانگلہ دیش پریمر لیگ کو چھوڑنا چاہتے تھے خیر بات جو بھی ہو اس سمیں سوشل میڈیا پر ایک نیا ہی بوال ہو گیا ہے کہ آخر کیوں شوئے کے ساتھ ایسا ہوا اس کے پیچھے لوگوں کی اپنی اپنی الگ رائے ہیں آپ لوگ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں میرے اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں